ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وہ سنت جو تئیس برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے روزانہ دکھائی دیتی ہے پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے غارِ حرا کے فوراً بات دکھائی دیتی ہے حجت الودا کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے وہ دعوت الاللہ کی سنت ہے انہوں نے پتھر بھی پرسائے گھسیٹا ہے تائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے پہلوں پر خون تک جم گیا ہے کون ہے یہ اللہ کے رسول تاکہ کوئی امت ہی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل اللہ کے نمی نے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کیا زندگی کے ایند منشتہار میں آ کر یہ کام کیا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدہ یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِي جِنَا مُحَمَّدَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدِرِي وَيَسِّرِ لِي اَمْرِي وَاحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي آمین یا رب العالمین عزیزانِ گرامی گدششہ نشست میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جو انقلابِ جد و جہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمائی اس کا طریقِ کار کیا تھا اس کے چھے مراحل کو ہم نے جاننے کی کوشش کی آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چودہ سو برس پہلے جو محنت تیز برس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ذمہ داری آج میرے اور آپ کے کاندوں پر ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں عباد ارشاد فرمائی سورہ اہذاب کی آیت نمبر اکیس میں کئی مطبع اس آیت کا حوالہ آ چکا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے لیکن کس کے لیے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو جس کو طلب ہوگی آخرت کی کامیابی کی جو آخرت کی جواب دی اور اکاؤنٹیبیلٹی کا احساس رکھتا ہوگا اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ میں بہترین نمونہ موجود ہوگا ورنہ رہے وہ لوگ جو حصیرت النبی کا مطالعہ بھی کر لیں جورج برنارچہ نے بھی کیا مائیکلش ہارٹ نے بھی کیا ہوگا کئی مستشریقین اور انٹیلسٹ لوگوں نے کیا ہوگا لیکن آخرت کی طلب نہیں تھی اس لیے وہ ایمان نہ لاسکے اللہ ایسے برے انجام سے ہماری افادت فرمائے اللہ ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے اور اس کے رتیجے میں اس عصوہ حسنہ سے کامل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان اکرامی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول کا مشن ایک انقلابی مشن تھا جیسے کہ تین مرتبہ قرآن نے کہا ہے سورہ صف کی آیت میں نوم میں الفاظ ہیں وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدہ یعنی قرآن دے کر و دین الحق دین اسلام دے کر لیوظہرہ علی الدین کل ہی تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالی فرمان دیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سیٹمنٹ تھا مقصد بحصد تھا اس مقصد کے لیے اس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا اسی کے لیے 23 برس کی جد و جہوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عزیزان اگرامی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اب کوئی رسول نہیں آئیں گے اب کوئی کتاب نہیں آئیں گے لیکن انسانیت کو آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ میرا اور آپ کا فرد ہے جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے اس تناظر میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آج بھی موجود ہے اس لیے کہ آپ کی رسالت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہیں اور آپ کا مشن یہ بیان ہوا کہ کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے تو جب تک انسانیت باقی ہے اللہ کے دین کے غالبے کا مشن بھی باقی ہوگا لیکن کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئیں گے تو اب یہ ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ڈال دی گئی اس سے پہلے کہ بات کو اور آگے بڑھائیں آئیے چلتے چلتے ان احادیث کی طرف ایک نظر ڈال لیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے پوری زمین پر اللہ کے دین کے غالبے کی بشارت ہمیں عطا فرمائی اس زمانے میں جبکہ دین مغلوب ہے مسلمان دین سے دور ہو چکے ہیں غیروں کا غلبہ ہو چکا ہے یہ بات کہنا کہ اللہ کا دین پوری زمین پر غالب ہوگا شاید اجنبی لگیں لیکن یہ بات بھی تو اجنبی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو کوئی مان سکتا تھا کہ تین سو ساٹھ بود کابی سے ختم ہو جائیں گے عرب سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا جب سراقہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے دوران یہ کہا تھا کہ تم کنگن پہنو گے کس را کے تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو کر رہے گا اسی طرح آج یہ بات شاید اجنبی لگ رہی ہو لیکن اللہ کے رسول کا کلام برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے مانتے ہیں آئیے جاننے کی کوشش کریں کیا فرمایا آپ کے اور میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لی اس کے مغرب بھی دیکھ لی اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث مسلم شریف میں موجود یہ تو ہونا ہے بھی انشاءاللہ عبر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عادی دنیا پر ہماری حکومت قائم ہوئی اسلام کی اہل ایمان کی لیکن قیامت سے پہلے پوری زمین پر ہو کر رہے گا یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسجد احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اس امت کے پانچ ادوار گنوائے پہلا دور آپ کا اپنا دور جس میں صحابہ آپ کے ساتھ موجود پھر اور آپ بھی اس وقت امیر بھی تھے خلیفہ بھی تھے گویا کے رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم عصاری ذمہ داری آپ ہی ادا قبعے تھے آپ کے بعد خلفہ راشدین نے خلافت علیہ بن حاج نبوہ نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم رکھا پھر تیسر دور آپ نے گنوایا بادشاہت کا دور آئے گا زائل انجابر بادشاہ مسلمانوں میں پیدا ہوگی پھر چودہ دور آپ نے گنوایا مجبوری کا دور ہوگا مسلمانوں پر گویا کہ آج کا یہ دور لگتا ہے کہ ہمارے ذہن آزاد نہیں شاید جسم آزاد ہوں تھوڑے بہت ہمارے ادارے آزاد نہیں ہمارے ایڈوکیشن انسٹیوشنز آزاد نہیں ہماری پولیسیز آزاد نہیں وغیرہ وغیرہ چار ادوار تو گنوا دیئے اپنا دور خلافت نبوی طریقے کے مطابق صحابہ کا دور پھر ظالم حکمرانی اور بادشاہی کا دور اور پھر مجبوری کا دور دیکھیں پھر آپ نے کہا ثم تکونو خلافتن علا من حاج نبو پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا انشاءاللہ پھر آپ خاموش ہوگئے یعنی پھر قیامت آ جائے گی گویا گئے یہ دور ابھی آنا باقی ہے ایک اور روایت ہے مستدحمد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل کر دے گا چاہے وہ کوئی خیمہ ہو یا کوئی گھر عید گارے سے بنا ہوا ہو ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل فرما دے گا یا تو گھر والا اسلام کو قبول کر لے گا حسنمانوں کے برابر اس کے حقوق ہو جائیں گے یا اس کو اسلام کی بالا جس کی قبول کرنی پڑے گی ظلیل ہوگا لیکن اسلام اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا اللہ ہمیں ان بشارات کا یقین اتا فرمائے تو مشن اللہ کے نبی کا آج بھی باقی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کل کے کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دے اور آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لئے ہے تو یہ کام تو ابھی ہونا باقی ہے یہ بشارات ہیں جو اللہ کے نبی نے آتا فرمائی پھر ایک اور انداز سے سوچئے آج دنیا گلوبلائزڈ ہو گئی ہے گلوبل ویلیج بن چکی ہے ون کرنسی کی اب بات ہونے لگی ہے ون اسٹیٹ کی بات ہو رہی ون سسٹم کی بات ہو رہی ون سیبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے تو اگلا برحالہ کیا ہے اس ون اسٹیٹ یا اس ون سیبلائزیشن کا اسلام کی تحت